خضر آخر میں اگر ہم یہ دانتا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم رمضان میں اپنے معمولات کیسے رکھیں اور وہ کون سے عمال ہیں کہ وہ ہمارے اندر اخلاص کو بڑھا سکتے ہیں کون سے ایسے عمال ہیں تو نیکی کو سپانے کا جذبہ ہمارے در بنا کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ضروری ہے تو بہت آسان مطلب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے اپنے بڑھوں سے بھی یہی سنا ہے کہ ایک تو زیادہ ذکر اور عبادت اور تلاوت کا زیادہ حصہ حالت سوم میں ہونا چاہیے رات میں تو ترابی پڑھ لی تو تحجد پڑھ لی رات میں تلاوت اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی کیونکہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو تلاوت نوافل اور عشقار یہ آپ کے حالت روزہ میں ہوں تو زیادہ مقبول اور زیادہ مؤثر ہوں گے تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ فجر کے بعد نہ سوئیں کیونکہ جیسے میں ہوں میں رات کو جاگنے کا عادی ہوں تو اور رمضان میں اکثر لوگ رات کو جاگتے ہیں تو اگر آپ رات کو جاگنے والے ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ عام دنوں کی طرح فجر پڑھ کے نہ لیٹیں فجر مسجد میں جاکے پڑھیں اور وہاں سے اتمینان سے نکلیں اور بہتر ہے کہ وہیں سورہ یاسین کی تلاوت مسجد ہی میں کر لیں وہ سنت ہے فجر کے بعد سورہ یاسین اور تھوڑے عذکار وغیرہ مسجد میں کر لیں گھر آئیں یا وہیں پہ اتنی دیر رہیں کہ اشراق ہو جائے تو اشراق کی دو رکت پڑھے بغیر نہ سوئے گا رمضان میں خاص طور پر ویسے بھی نہیں سونا چاہیے لیکن رمضان میں یہ مطلب بے برکتی کا سبب بنتا ہے اور فوری نقصان ہوتا ہے تو یہ کر لیں اور دوسرے یہ کہ قرآن شریف میں وہ نہ دیکھیں کہ اتنے سپارے پڑھ لوں اور اتنے قرآن شریف پڑھ لوں بلکل نہیں ایک قرآن شریف سنجیدگی سے پڑھیں گہرائی سے پڑھیں اور اسے سمجھتے ہوئے یعنی ترجمہ کو سمجھتے ہوئے اس کی مراد کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے رہیں سنجیدگی سے پڑھنے کے مطلب یہ ہے کہ کہیں اللہ اپنی نعمتیں گنوارا ہے تو فوراں سجدے میں چلے گئے ہیں یا ویسے ہی تھوڑا وقفہ دے کے شکر ادا کریں پھر عوض باللہ کہہ کے پھر تلاوت کنٹینیو کریں کہیں اللہ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے تو وہاں تو سجدے ہی میں جانا چاہیے سجدے میں جا کے سبحانہ ربی اللہ اب یہ جلال کا اعتراف ہے نا تو وہ کر لیا اور کہیں سزائیں سنا رہا ہے تو اللہم جرنی من النار اللہم جرنی من النار استغفار پڑھیں تو اس طرح جو بات کہی جاری ہے مضمون کی مناسبت سے اپنے آپ کو جیسے انٹریکٹیو رکھیں قرآن کے ساتھ تو یہ قرآن پڑھنے کا لازمی طریقہ ہے جو ہم لوگوں نے بولا دیا ہے تو اس میں آپ دیکھئے گا کہ دماغ بھی قرآنی ہو جائے گا دل بھی قرآنی ہو جائے گا خواہشات بھی اللہ کی مرضی کتابے ہو جائیں گے اور آپ کے نفس کا وہ حصہ جو آپ کے شعور اور اختیار دونوں میں نہیں ہے وہ حصہ بھی مسخر اور منور ہو جائے گا اللہ نے چاہتے ہو یہ اور ایک عمل جیسے انہوں نے جو بہت اچھی بات مجھے لگی اس سوال میں وہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں چھپائیں یعنی خصوصاً انفاق میں اب ظاہرہ موہ سوکھا ہوا ہے اور سب ہی جانتے ہیں روزہ موہی سے لگ رہا ہے تو آپ کیا اسے کیسے چھپا سکتے ہیں یا ترابی پڑھنے جا رہے ہیں یا بیسے بھی گھر میں آپ کہاں کہاں چھپایاں ہمارے گھر تو اتنے بڑے ہیں نہیں اور اس کو ذرا دکھانا گھر میں اچھا ہے گھر میں نہیں چھپانا چاہیے وہ تربیت کا موضوع ہے اولاد کی بیوی کی دوستوں میں چھپائیں یا جو آپ کو بڑا سمجھتے ہوں ان کے آگے بلکل پردے میں رہیں تو یہ لیکن ایک خاص عمل ہے جو مطلب ہر رمضان میں کرنا چاہیے انفاق کی مد میں کہ روز نکلیں اور جیسے کچھ لینے سودا جاتا ہی ہے نا آدمی تو وہاں جا کے یہ دیکھیں کہ بہت معمولی سا سودا لیے کوئی بڑا آدمی یا کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے چادر پر پھل بچھا ہوئے یا چھوٹا سا ٹھیلہ ہے وہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے احساس ہو جاتا ہے اس کے پاس جائیں اور اس وقت اپنی استطاعت کے مطابع اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو اس سے پوچھیں بھئی یہ جو سارا سودا ہے یہ کتنے میں ہیں کتنے میں دو گئے تو اس نے کہا میں اتنے میں پانچ ہزار کا ہے یا دو ہزار کا ہے جو بھی قیمت بتاتا ہے تھوڑا اس سے کم کروائیں یعنی یار یہ اتنا زیادہ نہیں تھوڑا ریایت تو جیسے سودا ہوتا ہے تو وہ کچھ ریایت کر دے تو بڑی مہرمانی نہ کرے کہ نہیں ہمیں اتنا پڑا نقصان ہو جاتا ہے وہ آپ اس کے پیسے اسے دیجئے جو اس نے مانگے ہیں اور اس کے بعد اس سے کہیے کہ یہ میں نے تمہیں توفہ دیا اور فوراں غائب ہو جائیے اور ایسی جگہ کیجئے جہاں آپ کے پہچانے جانے کا امکان نہ ہو جیسے گاڑی پہ جا رہے ہیں یہ سب سے اچھا ہے کسی پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے وہ اچھے کہیں دور جا کے وہ کر دے گا یہ آپ کیجئے گا آپ یقین مانیں کہ پھر آپ کے روزے کو صحابیانہ روزہ بنانا اللہ کے ذمہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کیجئے اور اپنے آپ کو تنگی کی حد تک لائیے مطلب یہ نہیں کہ بھئی میرے پاس تو جو فازل رقم ہے وہ دے رہا ہوں وہ انفاق نہیں ہے انفاق یہ ہے کہ تھوڑا آپ لینے گئے ہیں پانچ چیزیں ہیں تو تین لے لی جی دو کول یا ایسے ہی کہ اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے ہونا یا جو بھی غریب نظر آئے تو آپ یقین مانیں کہ یہ عمل اگر آپ نے آسر کے بعد کیا افطار سے پہلے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا افطار جنت سے آ چکا ہے حقیقی افطار کر کے آپ ظاہری افطار کریں گا انشاء اللہ